اب امیر صاحب جیل جانے کی تیاری کریں وہ جیل جا رہے ہیں یہ جو ہمارے دیس کے پردھان مطری اور یہ جو ہمارے گریہ منطری صاحب جو چھلانگ لگا رہے ہیں چار سو پار میں ہو رہا ہوں تو چار سو پار ہو رہے تو چناؤئی نہیں کر رہا آپ کو کہیں نہ کہیں در ہے دل میں در ہے آگے سے آپ مخوٹا پہن کر کے آپ جو ہے لومڑی کی طرح اور وہ جو ہے سیر کا چادر چھال پہن کر کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سیر ہوں میں چھپن انچ کا ہوں آپ مجرہ کروا رہے ہو ہمارے محلاؤں کو گالی دے رہے ہو اگر میں یہی بپچ کہہ دے کہ تم لونڈے واجی کر رہے ہو تو کیا اچھا لگے گا اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک تاریخ کے رات میں ہی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بینہ چار تاریخ کے انتجار کیے تھالہ لے کے بھاگ نہ جائے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جنہیت آواز اور آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے ساتھ میں موجود ہیں ڈاکٹر ایم یو دعا جو کہ احرار پارٹی کے ادھچ ہیں اور ایک سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ چناؤں کے لے کر جو دیس میں چناؤں چل رہے ہیں پیچھلے ڈیڑھ میں ان سے چناؤں چل رہے ہیں اور چھٹا چرن بھی بیٹ چکا ہے اور بہت سارے ایگزٹ پول بھی آنے شروع ہو گئے ہیں تو سر سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل پہ جنہیت آواز کو میں اوینندن کروں گا جنتہ کو بھی اوینندن کروں گا کہ آپ نے یہ لوگ تنتر کا تہوار بڑک بکھو بھی منایا ہے اور سانتی کے ساتھ منایا ہے اس کے لئے بہت بہت سبکامنا تو سر پہلا سوال ہمارا یہی ہے کہ جب یہ چناؤں شروع ہوا تھا تو موڈی جی نے نعرہ دیا تھا پوری بھاجبہ نے یہ نعرہ دیا تھا کہ اب کی بار چار سو پار لیکن چھے چرن بیٹ چکے ہیں لگوک پانچو سیٹوں کے آسپاس مددان کی پرکریہ پوری ہو چکی ہے تو اب آپ کہاں دیکھتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ چناؤں کہاں پہنچا ہے کون گڑ بندن جیت رہا ہے کتنی سیٹے جیت رہا ہے جنلیس مہودے ایک طرف چہتر سال کے ہمارے دیش کے پردان منتری اور دوسری طرف ہمارے 32 سال کا تیجسپی ہے اکھلیش کم عمر کا ہے ہمارے راحل جی بہت کم عمر کے ہیں تو نوجوانوں کی ٹیم انڈیا گڑ بندن ہے جو ایک کہ آپ بھارت کو کہتے ہیں سائننگ انڈیا اور دوسری طرف چہتر سال کے موڈی جی نے کہا کہ ہمارے کے ہاں ایک نیریٹی بنا ایک سوج بنا ہوا ہے ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ 75 سال اگر ہو جائیں گے تو ہم پردان منتری نہیں رہے تو چہتر سال کیا ہو گئے ہیں ایک سال آپ پھر پانچ سال کی لڑائی کیوں لڑ رہے ہو آپ کو تو سنیاز لینے نہ چاہیے آپ کو جو ہے آپ کو تو بھگوان کے افتار ہیں آپ کو بشنو کا افتار بنایا گیا ہے کافی ہمارے انبھاک لوگوں نے ساتھیوں نے کہا تو آپ کو لینے چاہیے تو اس طرح سے جو آج جو یہ جو لوگتند کا تہوار دوہزار چوبیس کا بہت ہی خاموس اور ایک ایسا اندر کا جنا کروس اندر سے ہے کہ پبلک کو بھی اور سارے میڈیا کو بھی یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جنتہ گل کہاں کھلانے جا رہی ہے سوال یہاں یہ ہے کہ جنتہ کو دس سال کے اندر ہمارے جو پرتمان سرکار رہی ہے صرف جملے کے علاوہ انہوں نے دیا کیا ایک بھی چیز آپ مجھے بتائیے کہ کیا انہوں نے جو ہے مدرہ یوجنہ دیا کیا انہوں نے روزگار دیا کیا انہوں نے لوگوں کو سچھا دیا کوہ سواس دیا انہوں نے جو ہے کرونا کے پیریڈ میں دوائی انجیکشن دے کر کے لوگوں کو مارا اس میں بھی انہوں نے چندہ اور دھندہ کی بات کیا انہوں نے الیکٹرو بون میں کروڑوں روپیہ خرج کیا انہوں نے اپنے آفیسز بنانے میں ڈلی کے اندر بی جے پی نے تیرہ ہزار کروڑ کی آفیس بنایا جو پانچ جنڈے والان میں جو دو روم میں چلتا تھا آج وہ تیرہ چودہ سو کروڑ کا بیلنگ تیار ہو رہا ہے آپ کا اوپر دھائے مارک پہ بیلنگ بنا سب ہی جیروں میں دد دس کروڑ کی بیلنگیں بنا یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ جو ہمارے دیش کے پردھان مطلی اور یہ جو ہمارے گریہ منطری صاحب جو چھلانگ لگا رہے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کیا انہوں نے کمائیا ہے کیا ان کو جو ہے پینسن کا پیسہ ہے کہاں سے آیا یہ سب جنتہ کا پیسہ ٹیکس کا پیسہ ہے اور جو آپ نے کورپریٹ کو جہاں چندہ اور دھندہ کا دھندہ کیا کہ آپ نے دھندہ دیا چندہ لیا اور باقی کا آپ نے خون چوسا تو جب خون چوس ہوگے جب ہیمر رائٹس کا ویلیشن ہوگا جب اس کے ساتھ سوشن اور دوہن اور اتپیڑن ہوگا تو جنتہ تو چکھے گی وہ ریز یور وائس آن ہیمر رائٹس وہ آواز دے گی اور آواز جو ہے جنتہ کی مار جناندھن کی مار ہے جنتہ جناردن ہے اور جناردن دنا دن نہیں کر دے دنا دن یہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں دنا دن ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں لیکن جب جناردن یعنی جو بھگوان ہے اس کی مار بہت سائلنٹ ہوتا ہے اور جب مار پڑتی ہے تو آپ کوئی آواز بھی نہیں نکلے گی ایک کوششن سر بیچ میں آپ جنتہ کو جناردن کہہ رہے ہیں لیکن موڈی جی نے ابھی کچھ دن پہلے ہی کہا ہے کہ میرا جنم جو ہے وہ بائی لوجکل نہیں ہے مجھے پرماتما نے بھیجا ہے اس بات پہ آپ کیا ٹپ نہیں کریں گے تو مجھے وہ بتائیں کہ بائی لوجکل نہیں ہے تو ان کی ماتا جی کے لیے جو سیوا کر رہے تھے وہ غلط ہے ان کی جو بی بی ہیں جن کو چھوڑا ہے وہ غلط ہے جو منگل سوطر گائب کرنے کی یہ وہ غلط ہے جو گو ماتا کہا وہ غلط ہے تو کیا آپ نے گو ماتا جی سے کہاں سے ہوئے بھائیا آپ نے اتر کے آئے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جنتہ جناردن ہے آپ کہہ رہے ہیں بھگوان پرماتما کا میں ہی آتما ہوں میں ہی آیا ہوں تو پھر جنتہ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو کون پیدا کیا ہے یہ پریفیکیٹ کر کے آپ اس کو پروہاست تو کر دیجئے کس کو آپ بے کو بنا رہے ہیں جنتہ آپ کافی جہاں آپ آپ ایجوکیشن ختم کر دیجئے آپ لوگوں کو پڑھائیے ماتا آپ پڑھے ہوئے لوگوں کے یہ پکوڑا بیجئے لیکن اس کا دیماغ ہے تو دیماغ کہاں چلا جائے گا آپ اگنی بھیر میں آپ چار سال کی نوگری دے رہے خود پان سال کی نوگری کر رہے ہیں اور جو ہے جتنا پھونٹ مشینہ بہاتا ہے گریبوں کا بچہ جو ہے تیاری کر کر کے شینہ بنتا ہے جا کر کے اپنے سینے پر گولی کھاتا ہے آپ اس کو چار سال کی نوگری دے رہے ہیں کہاں وہ کھندک نہیں کھائے گا آپ نے دوائیاں دے دی جس سے ہرڈ اٹیک ہو رہا ہے جس سے برین ہیمریج ہو رہا ہے آپ نے اس پہ دھندہ کیا ہے کیا وہ جنتہ کا جانا کلوز سامنے نہیں آئے گا سب کچھ جنتہ دیکھ رہی ہے اور کہاں وقت آ گیا ہے اب تم ہاتھ جوڑ رہے ہو اب تم بھیک مانگ رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو کہ میں تو پرماتما کا افتار ہوں تو پھر تمہیں پچار کرنے کی کیا جرورت ہے تمہیں تو چھڑی ہوں گھماو جیسے تم نے ہیپروڈائز کرنے کی کوشز اس کی جنتہ کو چار سو پار میں ہو رہا ہوں تو چار سو پار ہو رہے تو چناؤ ہی نہیں کراتے بھئی چار سو پار سرکار بناو رہو جیسے رشیہ میں پوتین ہے جیسے چائنہ میں جو ہے وہ رہ رہا ہے تو ایسے تو بھی کر لیتے ہیں لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں در ہے دل میں در ہے آگے سے آپ مخوٹا پہن کر کے آپ جو ہے لومڑی کی طرح اور وہ جو ہے سیر کا جو ہے چادر چھال پہن کر کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سیر ہوں میں چھپن انچ کا ہوں تو یہ جنتہ جواب دینے جا رہی ہے چار جون کو آنے والے چار جون کو ایک اتحاسک ریجلٹ ہونے جا رہا ہے جس میں یہ دس سال کی جو اہم اور انہوں نے ایگو اور انہوں نے جو دم بھر رکھا ہے یہ دم چکنا چور ہوگا اور جس طرح سے ٹرم امریکہ میں کہا میں جیت رہا ہوں مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا اور وہ نیچے گرے ایسے ہی وہ ان کے دوست ہیں کہتے ہیں میرا دوست ہے لنگوٹیا یار ہے جہاں بھی جاتے ہیں کہتا ہے میرا دوست ہے میں جب یہ جب پنجابیوں سردارت کے ساتھ جاتے ہیں کہتے ہیں میرا خندانی میرا ریلیشن ہے یہ جب ہندو میں جاتے ہیں یہ میرا خندانی ہے تو اس طرح کی باتیں سوال لیں گے ابھی ابھی جو ہے چھے چرن بھی چکے ہیں اور ساتھ میں چرن کی تیاری چل رہی ہے ایک جون کو جو ہے آخری چرن کا چناؤ ہوگا ساتھ میں چرن کا چناؤ ہوگا اور اس چرن میں جو ہے سب سے زیادہ سٹے بیہار بنگال اور یوپی میں ہیں اور وہاں پہ موڈی جی گھوم رہے ہیں اور موڈی جی نے اپنی ریلیوں میں کہا ہے کہ چناؤ سماپت ہوتے کے ساتھ تیجسوی آدب کو گرفتار کیا جائے گا جنگل راج لانے والوں کو ختم کیا جائے گا کیا کہیں گے آپ یہ آر جیڈی کا پرچار کر رہے ہیں دیش کے پردھان مندری چی یہ تیجسوی کی پرچار کر رہے ہیں دیش کے پردھان مندری چی اس سے تیجسوی کو فائدہ ہوا ہے وہاں کے چودہ پرشن یادب جو بیہار کے اندر ہیں اور مشالمان تو نراج ہیں تو سترہ پرشن مشالمان اور چودہ پرشن یادب اور عطی پیچھڑا پیچھڑا جن کو آپ نے انجیشن در کے مارا جن کو آپ نے بیرودگار کیا جن کو آپ نے جو ہے لوگ ڈون لگا کر کر کے ان کو دھندہ پانی سے ختم کیا آپ نے سہروں سے خدیر دیا پیدل دو دو مینہ ایک ایک مینہ چل کے اپنے گاؤں میں گیا ہے اور ان کو کرشی پرشن میں نہیں دیا کشانوں کو آپ نے جو ہے ایم ایس پی نہیں دیا یہ تمام چیزیں جو سامنے آ رہا ہے اور اس حالت میں جو آخری چرن کا جو چنہ ہونے جارہا ہے اس میں ایٹی پرسنٹ بوٹ مودی جی کو یعنی بی جی پی کو نہیں ملنے جارہا ہے اور یہی ان کی بخلات ہے یہی ان کا ڈر ہے اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک تاریخ کے رات میں ہی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بینہ چار تاریخ کے انتظار کیے تھالہ لے کے بھاگنا جائے ہمیں ان کی پرداری کرنی پڑی مودی جی کریں بپکش جو ہے ووٹوں کے لیے لگاتار مجھرا کر رہا ہے مجھرا کریں لیکن دیش کی جنتہ ہمارے ساتھ ہے پھر سے ہم تیسری بار سرکار منان جارہے ہیں ابھی ابھی ریلی ابھی ابھی عمیشہ جی نے بھی گھوشنا کی ہے کہ چھٹے چرن کے بعد ہی ہم تین سو سیٹوں کا آگڑا پار کر چکے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکار جو ہے انڈیا گھڑ بندن کی بننے جا رہی ہیں جنلیسٹ مودے بڑا ہاشا شپد ایسی باتیں لگتی ہے کہ جہاں بی جے پی کہتی ہے میں 18 کروڑ ہوں جہاں پہ کہتے ہیں میرے بہت نیچے سے لے کے اوپر ہر جگہ میرے کارج کرتا ہے میں ہی جیتوں گا میرے کوئی بوٹ ملے گا مجھے کوئی بیٹ نہیں کر سکتا وہاں پہ جو آپ سمیدانی پت پہ بیٹے ہیں آپ دن رات پرشینیں کیوں بہا رہے ہو آپ اس طرح کی بکتے پہ کیوں دے رہے ہو آپ مجرا کروارے ہو تو آپ لونڈا واجی کر رہے ہو کیا ہمارے جو ہے بیہار میں اور اتر پردیس میں اور جیسے آرہ ہیلے بلیہ ہیلے چھپرہ ہیلے لا وہاں لونڈا ڈانس ہوتا ہے تو آپ کیا لونڈا گری کر رہے ہو اگر یہی مان لیجئے کہ دوسرا بیپچ کہے کہ آپ نے ہمیں مجرا کروارے ہو مجرا کے مطلب لڑکیاں ڈانس کرنا ہوتا ہے اور محفیل میں جو ہمارے جو مغل لوگ سارے جو نواب ہوتے تھے لڑکیوں کو ڈانس کرواتے تھے آپ ہمارے بیپچ کے ہمارے محلاؤں کو گالی دے رہے ہو اگر میں یہی بیپچ کہہ دے کہ تم لونڈے واجی کر رہے ہو تو کیا اچھا لگے گا تو یہ سب عبدر بہوار عبدر صوبہ نہیں دیتا ایسی باسا ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ اپنے پاؤں میں کلہڑی مار رہے ہیں اور ان کو اس سے زیادہ نقشان ہو رہا ہے حالکہ میں چاہتا تھا کہ یہ بھی نک ٹو نک یعنی دو سو بہتر دو سو بہتر میں آئیں اور ایک دو کی لڑائی ہو لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دو سو پچاس بھی چھوپ آئیں گے یا نہیں یہ ہمیں سنسے ہونے لگا ہے رہا انڈیا گنوہ انڈی کا وہاں بھی کچھ اسی طرح کی ماملہ ہے تو جو چھوٹ بھئی ہے جو چھتریے پارٹیاں ہیں انڈیپینڈنڈ ہیں ان سب کا چاندی ہونا ہے اور وہ سب ستہ کے گلیارے میں ان کو جو ہے مال پلاو پوا اور ٹھکوا ملے گا اچھا سر جب چناؤ شروع ہوئے تھے تو دیش میں ایک محول تھا کہ رام مندر بنا ہے تو موڈی جی کافی زیادہ جوش میں تھے کہ ہماری سرکار آ رہی ہے لیکن جیسے جیسے چناؤی چنان آگے بڑھتا گیا تو مہنگائی اور گروزگاری کا مدہ کافی بڑھا سمیدھان بچانے کی ایک لڑائی جو دونوں گڑھنڈوں نے کہا کہ سمیدھان ہم بچائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چناؤ کہاں سے گھوما ہے کون سی وجہ رہی جو کہ چناؤ کو کافی زیادہ جو ہے بلکل صحیح کہا جنرلس مہدے جب رام کا ادھاٹن سمیدھان سے پہلے ہوا ہمارے پانچ سنگڑا چارج نے کہا کہ یہ بیدھی بیدھان سے گلت ہو رہا ہے سمیدھان کو آپ کاٹ کے کر رہے ہیں اور جو ہے دھوزہ روحن نہیں ہوا اس میں کچھ چیزیں کنسٹرکشن بچی ہوئی ہے آپ نے جو مکھ جو جگہ تھا رام جی کا وہاں سے چار کلمٹر دور میں جا کر کے آپ نے مندر کا نرمان کیا جبکہ مکھ جگہ پہ ہونا چاہیے تھا تو آپ نے کہیں نہ کہیں جنتہ کو بھاکایا آپ نے بھگوان کے ساتھ دھوکا دیا آپ نے ایسے پوٹو لگائے جس میں رام جی کو ایک چھوٹا بچہ دکھایا اور ان کے ایک ہاتھ پکڑ کر کے آپ لا رہے ہیں کہ میں رام جی کو لا رہے ہیں بھگوان جی کو کوئی لا سکتا ہے کیا بھگوان ہمیں لایا ہے ہمیں پالتا ہے ہمیں دیکھتا ہے ہماری آواز ابھی بند کر سکتا ہے اس بھگوان کو آپ لائے تو جنتہ سمجھ گئی کہ یہ کہیں نہ کہیں گلوڑ ہے لیکن ایک آستہ تھا رام جی کی آستہ تھا جائے ہو ہوا جو ہے ہر جگہ جھنڈے پتاکے لگے خوشیاں لگائی گئی بہت سارے پتاکے چھوڑے گئے خوش ہوئے انہوں نے کہا میں اس پر جیت رہا ہوں لیکن جیسے تھوڑا سا آگے بڑھے تو رام جی نے جھٹک دیا ہاتھ کہ میرے بھائی میرے سہارے کتنا چلو گے تم اپنا بھی تو کچھ کرو وہاں سے یہ بھٹکنا شروع کیے اور یہ بھٹک کر کے اس مدے کو چھوڑ دیا رام اور کشنی کی مدہ کو چھوڑ دیا اور پھر آگے ہندو مسلم کی کہ یہ دنگا کرا دو انہوں نے کہا کہ ہمیں پرویجیسن کر کر کے بورٹ کا جو ہے دھر بھی کرن کر کر کے مشلمان بورٹ نہیں دے گا کوئی بات نہیں ہمیں تو اسی پرشن ہندو بورٹ دے دے گا اور میں جی چاہوں گا سب کا عدکار تب ملے گا جب ستہ میں جاؤ گے اور تم جو بہت سنکھک پچاسی نبے پرشن ہو اپنا حق لو تو ان کی ملچی لگ گئی انہوں نے کہا ارہی معاملہ تو خراب ہو گیا اور پھر ہندو نے کہا میں مسلمان سے نہیں لڑوں گا مسلمان نے کہا میں ہندو سے نہیں لڑوں گا اور ان کا بھی یہ بھی پھیل ہو گیا تو یہ بخلاہٹ میں انہوں نے جو کچھ کہا ٹک 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 چیزوں کو بڑا سرم آتا یاد بھی نہیں رہتا تو میں نے کہا کہ ایسے ہمیں صوبہ نہیں دیتا جو سمدھانک پہ رہا اور انہوں نے کہیں نہ کہیں جو کرناٹکہ میں گلتی کیا میں دو مہنہ وہاں تھا آخری چرن میں اپریل کا مہینہ تھا اور چار دن بچے تھے چوناؤ کا میں وہاں پہ پریز کلم میں بیٹھا تھا بینگلور میں اور یہی تھا کہ یہاں بی جے پی اسی شیٹ جیتنے جاری ہے اور جو ہے باقی سیٹے جو ہے جندہ دل ایس جیت رہی ہے دونوں مل کر کے سرکار بنانے جاری ہے یہ تیہ ہو گیا کانگریس نہیں آ رہی ہے اور یہ پورا ایک طرح سے مایوسی چھاہتا ہے کانگریس کنا آ رہے تھی جا کر کے کیا کہا امیشہ نے کہ اگر بی جے پی نہیں جیتا تو یہاں دنگا ہو جائے گا بھائی تمہاری سٹیٹ میں سرکار سنٹرل میں سرکار دنگا کون کرائے گا پھر یہ نے کہا کیوں دیکھوں بھائی تم نے ایک فلم بنایا تم نے ایک لڑکی کو بیچا کیا کیا کون آتنگباد ہوا تم کیوں اس طرح سے لانا چاہتے ہو ہندو مسلم انہوں نے دیکھا پھر لنگائت کا ہوا تو وہاں جو مشلمان جو جنتہ دل ایس کو بوٹ دینے جاری تھی کچھ بی جے پی کو دینے جاری تھی رات و رات ان کی مسجد اور مدرسوں میں ایک انونسمنٹ ہوا کہ ہمیں مر جائیں لیکن ہمیں بوٹ نہیں دینا اور نتیجہ ہوا کہ جنتہ نے بی جے پی اور جنتہ دل ایس کو ہرا دیا جو ان کا ووٹ تھا وہ نہیں دیا اور وہاں کونگریس جیت گئی تو اسی طرح سے آج جنتہ جو آج آپ انڈیا اور انڈیا کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو ایک جنرلیس مہدے بہت مجھے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ دوہزار چوبیس کی جو چنہ ہو رہی ہے یہ انڈیا اور انڈیا کی نہیں ہو رہی ہے یہ انڈیا اور جنتہ کی للائی ہو رہی ہے چونکہ جنتہ کو روجگار نہیں ملا جنتہ کو سچھا سواس نہیں ملا جنتہ کے ساتھ دھوکا ہوا جنتہ کے ساتھ جتنی وعدہ کہ آپ نے نہیں دیا نہ روجگار دیا نہ پندرہ لاکھ دیا جی ایش ٹی بڑھایا انکم ٹیج بڑھایا آپ نے لوگ جو ہے تنگ تنگ کیا اور ہمارے گھروں میں آج ایک لیڈیز ایک بجور پچاسی سال کی بجور کریے یہ کچھ نوکری روکراج نہیں دیا اور جا کر کے چھت سے چلا دے کہا میں بجی بی کو بھوٹ نہیں دوں گا تو جنتہ یہ سرکار کو بدل رہی ہے انڈیا پھر بھی میں کہا رہا ہوں پھر سن لیجئے آج تک سب کریے انڈیا جیت رہا ہے انڈیا ہار رہا ہے میں کہا رہا ہوں یہاں پہ جنتہ جیت رہی ہے اور جنتہ کی سرکار ہوگی یہ اگر گلت فہمی میں ہے کہ انڈیا جیت رہی ہے تو یہ کتہ ہی نہیں ہو رہا یہاں جنتہ جیتنے جا رہی ہے اور اگر انڈیا گلت فہمی میں آ رہی ہے آئے گی اور اس نے جنتہ کا نہیں سنا تو یہ پھر جنتہ ان کو پکڑ پکڑ کے روڑ پہ لاکر کے دھو بیا گھاڑ کے طرح دھونیں گے تو یہ جنتہ کی جیت ہونے جا رہی ہے آمیشہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگلے کارکال میں جو ابھی چار تاریخ ارزلٹ آئے گا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتنے جا رہے ہیں اور اگلے کارکال میں ایک دیش ایک چناؤ اور سمان ناغرک سانیتہ کی بات کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ یہ سب ان کی جملہ باجی اور سب جو ہے یہ جتنے بھی کہہ رہے ہیں یہ سب دھرا کے دھرا رہا جا گا اب آمیشہ جیل جانے کی تیاری کریں وہ جیل جا رہے ہیں یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں میں ایک ہیومر آئیش ایکٹیویسٹ ہوں میرے پہ بھی انہوں نے جیل بھیجنے کی اور ہمارے دس ہیومر آئیش ایکٹیویسٹوں کو جیل بھیجا جبکہ یہ بھی گئے تھے ہیومر آئیش کے یہ پہ تو یہ دیکھتے رہیے وقت آتا ہے سب کا آتا ہے انہوں نے جو جو گلتیاں کی ہے اس کو ان کو کھامیازہ بھوگتنا ہوگا اور یہ جو بڑا بول بولا ہے یہ سب سامنے آئے گا لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی بھی راجنیتہ کوئی جو دیش کے سیوہ کیا ہے وہ کوئی جیل جائے جیل ایک بدلے کی بھابنہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ جو اچھے سچے لوگ آئیں اور جنتہ کے ہیت کے لئے کر کام کریں اور مل کے کام کریں تو وہ دیش کے بکاس اور انتی کے لئے اور دیش کو سمیرز بنانے کے لئے بہتر ہو موڈی جی کے ساسنکال میں دیش کی جو ارثوستہ ہے وہ چوتھے نمبر پہ پہنچ گئے پورے وشن میں وشن میں ان کا ڈنکا بھجرا ہے لگاتا رہا انہوں نے اپنی بھاسنوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اب دیش کی جت دیشوں میں کافی بڑھ گئے تو کیا آپ اس بات سے تعلق رکھتے ہیں کی نہیں رکھتے ہیں جنلیسٹ مہدے ایک بات بتائیے ہماری گریبی بھارت کی ایک سو اگرہماستان پہ آ گیا ہمارے اوپر جو ہے دو سو پانچ لاکھ کروڑ کا لون ہو گیا ہے ہر ایک جنلیسٹ ہر ایک بھکبنگا کہ اوپر ایک لاکھ چالیس بیالیس ہجار ایک لاکھ بیالیس ہجار کا لون ہو گیا ہے وہ کہاں سے دیکھا اور آپ کہتے ہیں کہ میں بڑا بیسپ کا راجہ بن گیا آپ لون میں ہو آپ بیکاری میں ہو سب سے زیادہ لون یہ سرکار نے باہر سے لیا ہے اس کو بھرو گے کہاں سے آپ سب سے زیادہ سونا آپ نے بیچا ہے آپ کے پاس ہے گیا آپ کس بات کا کہہ رہے ہیں کہ جیشٹی بڑھ گیا آپ بھگ منگے میں دیکھئے کہ ایک سو اگارہ میں پہ ہے جو نیچے تھا آپ جو ہے جنسان کیا کے میں دیکھئے آپ روزگار میں دیکھئے کس چیز میں ہیں موڈی سرکار تو کہہ رہی موڈی سرکار کہنا ہے کہ ہمارے کاریکال میں لوگوں کی آمدنی بڑھی ہے لوگ جتنا پہلے دس سال پہلے کماتے تھے اس سے کہیں جارہ اب کماتے ہیں تو اس لئے مہنگائی کا اثر اتنا نہیں ہے جتنا کہ ویروضی لوگ بولتے ہیں جیسے کہ آپ بولتے ہیں اور کئی لوگ بولتے ہیں ہاں ہاں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جہاں 35 روپیہ پیٹرول تھا اب 100 روپیہ کا ہو گیا جہاں ڈال 40 روپیہ تھا وہاں 200 روپیہ کا ہو گیا جہاں سیلینڈر 300 400 روپیہ کا تھا 1200 روپیہ کا ہو گیا پھر آپ نے کہا تھوڑا سا چھوڑ دیا آپ نے 1100 کر دیا تو آپ نے یہ مہنگائی نظر نہیں آ رہی ہے جن کے پاس کچھ بچت ہوتی تھی آج مہلاؤں عورتوں کے گھر میں جائیے وہ گلک میں اپنے بستر کے اندر تکیہ کے اندر کچھ پیٹرول چھپا کر رہتی کیا ان کے پاس ایک روپیہ بچا ہوا ہے آج کسی کے پاس باپ باپ کر رہے ہیں آج جو ہے جو برزگار ہیں آج لوگوں کو کام نہیں مل رہا ہے آپ نے منرے گاہ میں کتنا کو کام دیا آپ نے جو ہے مزدوروں کو کتنا کام دیا آپ نے جو ہے کتنی نوکریاں دی آپ نے یہی بیپس کر رہا ہے کہ صاحب 32 لاکھ جو ہے ہم جب آئیں گے ہم 32 لاکھ پھٹا پھٹ بھر دیں گے دو مہنے میں تو کیا آپ نہیں بھر سکتے تھے آپ کو پتا ہے جب آپ کہتے ہیں بتاتے ہیں کہ نہیں ہے تو وہ ہے اور ہے تو وہ بھرا کیوں نہیں سر ایک آخری سوال کہ ساتھ میں چرن کا چناؤ جو ہے ایک جن کو ہونے والا ہے اور چار تاریخ رزلٹ آ جائے گا کیا لگ رہا ہے انڈیا گڑواندھن کتنے سیٹوں کے پاس ہے یا انڈیا جو کی موڈی جی جن کے دیکھشن کیا لگ رہا ہے کون گڑواندھن جیت رہا ہے چرن میں ہی انڈیا گڑواندھن آگے ہے انڈیا پیشے ہے اور ساتھ میں چرن یہ پورا کا پورا سویپ کرے گا میں نے کہا کہ 80% ساتھ میں چرن کا 57 جو سیٹ ہے اس کا 80% انڈیا گڑواندھن کے حصے میں جا رہا ہے اور 20% انہوں نے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ادھر جا سکتا ہے جا سکتا ہو بھی سمبھامنا بیقت کر رہے ہیں جبکہ یہ جو نیریٹی بنای ہے جو سوچ بنای ہے پورے بھارت کے اندر جو سوشل میڈیا نے آج سوشل میڈیا کی وجہ سے جنتا جاگی ہے جبکہ جو باقی میڈیا کو انہوں کو پیڈ میڈیا اور جو ہے نیگیٹی میڈیا بنا کر کے رکھا ان کو جو ہے دڑوے میں بند کر کے رکھا ان کو خرید کے رکھا ان کو جو ہے گلام بنا کے رکھا اس سے پبلک کو کچھ نہیں ملا انہوں نے کہتے ہیں کہ موڈی جیت رہے لیکن آج سوشل میڈیا نے گھر گھر ہر ہاتھ میں ہر موائل میں پہنچا دیا کہ تم کہاں ہو اور تمہاری سوچ کہاں ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے آج ہر سوشل میڈیا سے پوچھئے کہ آج انڈیا گڑوندن سرکار بنانے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے ہر جگہ سے اور ہر پبلک سے ہر نکڑ پہ آپ کو دس میں آٹھ ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ موڈی جی کی سرکار گئی تو آپ نے سنا ڈاکٹر ایم یو دوو صاحب کو جنہوں کی بتایا کہ اس بار جو ہے انڈیا گڑوندن کی سرکار بننے جا رہی ہے ہر موڈی پہ انہوں نے اپنی رائے رکھی ہے کیا ہے آپ کی رائے آپ اپنی رائے کمینڈ بکس میں ضرور بتائیں میں رنجے کمار کیمرمن آشش کے ساتھ جنہیت آواز دھنیواز